اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال چال ہے میری جانسے ہم سب تو میرا بیٹا چپٹر نمبر ٹو کا آج آخری ٹاپک ہم لوگوں نے ایکچولی کرنا ہے اس کے بعد میرے بیٹے ہم لوگ بات کرتے ہیں نیکسٹ حضورے والا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے الٹرہ ساؤنڈ کا اس میں سے شورٹ کسٹن بھی بنتا ہے اس میں میری جان لانگ کسٹن بھی بنتا ہے سو اس ایوریٹنگ کلیر ویڈیو کی آواز وغیرہ سب کچھ اچھے سے آ رہا ہے تو میرا بیٹا آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتا دے کہ آواز اور ویڈیو دونوں کلیر ہیں کل یار کچھ مزا نہیں ہے ڈسکیشن کرتے 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 ہمارا جو ٹائم ہے وہ گزر گیا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہوگا آج ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کو ضرور پڑھیں گے چلیں ماشاءاللہ گوڈ میرا بیٹا بہت اچھی بات ہے آخری ٹاپک نو ووائس زنہرہ گیری جی تمسیل کہہ رہے ہیں کلیر ہے میرا بیٹا آپ اپنا پیج وغیرہ ریفرش کر کے دیکھیں اچھا جی میرے بچے آج ہیں آپ کے باس سب سے پہلے امپورٹن ٹاپک جو کہ ہمارا آج کہہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا میرے بیٹے بہت 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 ہی آسان سا ٹاپک ہے ہمارا لیکن یہ چیز یاد رکھیں میرا بیٹا اس چپٹر کا اگر میں یہ کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بہت اہم اگر سوال کی بات کی جائے جو اگزیمینر کے لحاظ سے جو بورڈ کے پیپر میں بارہا پوچھا گیا ایون کے شورٹ کسٹن کے اندر بھی وہ ہمارا ٹاپک ہے جناب الٹرا ساؤنڈ کا ہماری ڈیلی لائف میں روز عمرہ کی زندگی میں عموماً آپ کا بھی اس چیز کے ساتھ ایکسپریئنس ضرور کیا ہوا ہوگا آپ کا نہیں تو آپ کے گھر میں کسی کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا ہوگا تو آپ نے اس چیز کے بارے میں تھوڑی بہتی تو ہر نو ہوگی تمہارا بیٹا سب سے بہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ ساؤنڈس ساؤنڈس آف فریقینسی ایسے ساؤنڈ جن کی فریقینسی مور دن ٹوینٹی تھوزنڈ ہرڈز ہے ہائر دن ٹوینٹی تھوزنڈ ہرڈز سارے ہی لکھنے ہوگے ہائر دن ٹوینٹی تھوزنڈ ہرڈز ہائر دن ٹوینٹی تھوزنڈ ہرڈز وچھ آر جو کہ جی والیکم اسلام میرا بیٹا وچھ آر این آڈیبل جس کو انسانی کان سن نہیں سکتے وچھ آر این آڈیبل انسانی کانوں کے لیے جو کہ ان آڈیبل ہیں ان کو میرا بیٹا نام دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ویوز کا ایسی آواز ایسی آواز کی فریکونسی جن کی فریکونسی ایسی آواز جس کی فریکونسی بیس ہزار ہرڈز سے زیادہ ہو مور دن ٹوینٹی تھوزن ہرڈز اس آواز کو ہم نام دیتے ہیں ان ساؤنڈ ویوز کو ہم نام دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ویوز کا ساؤنڈ ویوز کا ہائر دن ٹوینٹی تھوزن ہرڈز وچھ آر این آڈیبل ٹو ہیمن ایر ایسی آواز کی فریکونسی میرا بیٹا جو انسانی کانوں کے لیے این آڈیبل ہے جس کو انسانی کان سن نہیں سکتے اس کی آواز کی فریکونسی اتنی زیادہ ہے بیس ہزار ہرڈز سے بھی زیادہ ہے اس آواز کی فریکونسی کو انسانی کان سن نہیں سکتے اس کو میرا بیٹا ہم نام دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ویوز کا ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں میرا بیٹا الٹرا ساؤنڈ ویوز کا ساؤنڈ او فریکونسی ہائر دن ٹوینٹی تھوزن ہرڈز وچھ آر این آڈیبل ٹو ہیمن ایر آرکال الٹرا ساؤنڈ ویوز کا خیزر بیٹا اگر آپ تھوڑا ہی اسی کنسنٹریشن کریں تو میری جان یہ میں نے سب سے پہلے دیفینیشن یا ڈیفائن ہی کیا ہے آپ کے سامنے میرے بیٹے الٹرا ساؤنڈ ویوز کا یا یا بیٹا میں آپ کو یہ بولا ہے کہ اگر یہ لانگ میں آتا ہے تو آپ کو سارا ٹاپک ہی لکھنا ہوگا سو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ میرا بیٹا اگر یہاں تک کلیر ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے نیکس ٹاپک کی بات کرتے ہیں سو میرے بیٹا سب سے پہلی بات کوئی سونی نہیں پائیں گے میرا بیٹا عبداللہ فرس ون ہم نے یہاں پہ ایک فارمولا بڑھا ہے سپیڈ آف دیس کے لیے وی ایس اکل ڈو ایف لیمڈا یہ پوائنٹ ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں میرے شہزادو اگر یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے میرا بیٹا دن آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا ان کی چیٹ ذرا ڈی سیبل کر دیں وی ایس اکل ڈو ایف لیمڈا وی ایس اکل ڈو ایف لیمڈا میں اگر میں ایف اور لیمڈا کے درمیان ریلیشنشپ دیکھوں تو فریکوینسی اور ویولیند دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل آ رہے ہیں بوت آر انورسلی پرپورشنل اگر میرا بیٹا میں بات کروں ویولیند اور فریکوینسی کی اگر ویولیند اور فریکوینسی کی بات کی جائے میرا بیٹا اس پوائنٹ کو اچھے سے سنیے گا فریکوینسی اور ویولیند دونوں ایک دوسرے کے انورس ہیں الٹ ہیں اس بات کا مطلب کیا بنتا ہے اس بات کا مطلب میری جان میرے شہزادیں یہ بنتا ہے کہ اگر فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ویولیند شوٹ ہوگی اور اگر ویولیند شوٹ ہوگی تو فریکوینسی زیادہ ہوگی اب ہمارے پاس یہاں پہ فریکوینسی ٹوینٹی تھوزنڈ ہرڈز یا اس سے زیادہ کی ہے اس بات کا مطلب ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہائر فریکوینسی آ رہی ہے اب یہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ویوز کی فریکوینسی اگر ہائے ہے تو ویولند کیا ہوگی میرا بیٹا شورٹ ہوگی ویولند کیا ہوگی شورٹ ہوگی اس بات سے اس ریلیشنشپ سے سپیڈ آف دا ساؤنڈ ویو والے ریلیشن سے فارمولا سے ہمیں جو نئی انفرمیشن جو نئی معلومات ملی میرا بیٹا وہ یہ ملی ہے جو نئی انفرمیشن یا نئی معلومات ملی ہے میرا بیٹا وہ یہ ملی ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر یہاں پہ فریکوینسی زیادہ ہے تو ویولند شورٹ ہوگی اگر آپ کے پاس فریکوینسی زیادہ ہے تو ویولند شورٹ ہوگی اسی وجہ سے ویولند کے کم ہونے کی وجہ سے ویولند کے کم ہونے کی وجہ سے اب دیکھو ویولند کے کم ہونے کا مطلب کہ اس کے کرس یا ٹرف کے درمیان بہت سمولر ڈسٹنس ہے اسی لیے یہ انسان کی باڈی کے اندر انسان کی باڈی میں ایزیلی اینٹرڈ ہو جاتی ہیں انسان کی باڈی میں ایزیلی اینٹرڈ ہو جاتی ہیں انسان کی باڈی میں ایزیلی اینٹرڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم الٹرا ساؤنڈ ویوز کو انسان کی باڈی کے اوپر فال کرواتے ہیں تو باڈی کے جو پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہولز ہماری باڈی میں ہوتے ہیں پورز تو ان پورز کے ایزیلی اینٹرڈ ہو جاتی ہے اور اینٹرڈ ہو کر وہاں بھی کیا ہوتا میرا بیٹا جب یہ فال کرتی ہیں ہماری باڈی کے کسی بھی پارٹ کے اوپر تو ریفلیکشن سے سکرین کے اوپر اس کا ایک ایمیج بنا دیتی ہیں ہم صحیح والے ایمیج کا اور سکرین پہ آنے والے ایمیج دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کہاں پہ ڈیفیکٹ موجود ہے اور کہاں پہ ڈیفیکٹ نہیں موجود ہے ریفلیکشن آف دی ساؤنڈ کیسے آتی ہے اس کا ایمیج کیسے بنتا ہے اس چیز سے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ چیز کلیر ہونا چاہیے کہ ویولیند کم ہونے کی وجہ سے انسان کی باڈی کے اندر یہ ایزیلی انٹرڈ ہو جاتی ہے تو میڈیکل فیلڈ میں سب سے پہلے پہلے یوز میں اگر بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے فرسٹ پوائنٹ کے اندر کہ یہاں پہ اس کی فرکوینسی زیادہ اور ویولیند شوٹ ہیں دوسرے میں اس کا میڈیکل اور ٹیکنیکل فیلڈ مطلب آپ کی انڈسٹری کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور میڈیکل کے اندر دونوں طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنا کہ کون سی بیماری ہے کرنی میں سٹون ہے یا نہیں ہے ادروائز اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے ان بہت سی بیماریوں کا جو علاج ہے اس میں میرا بیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہماری جو وینز ہوتی ہیں آرٹریز وینز جسم کہتے ہیں ان آرٹریز کے اندر بلیڈ کلوڈ بلیڈ کلوڈ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں خون کا جم جانا اس بلیڈ کلوڈ کو ریموف کرنے کے لیے بھی اس بلیڈ کلوڈ کو ریموف کرنے کے لیے بھی ہم کن کا استعمال کرتے ہیں الٹرا ساؤن ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میرا بیٹا تھائرن کلینڈ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سو میرا بیٹا باڈی میں جانا ویولند پر ہے یہ ایم ویولند پر میری جان ویولند شورٹ ہے فریکوینسی زیادہ ہے ابھی یہاں بھی ہم حضیفہ فریکوینسی اور ویولند کی بات کریں خیر اس کے بعد میرا بیٹا این ایڈر جیس کہ ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ جو کہ شورٹ کوئسن میں بھی آتا ہے اب اس فائنٹ کو ذریعہ لفظ سننا یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے سونار سونار کا مطلب یہ نہیں کہ جو سونارے ہوتے ہیں وہاں سے اب رنگ بنوانے چلے جاتے ہو وہ والا سونار نہیں سانڈ نیوگیشن اینڈ ریجنگ سونار وہ ٹکنیک وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے میرا بیٹا گین میں بات کر دیتا ہوں جس کی مدد سے ہم سمندر یا دریاء کے اندر اوبجیٹس کو ڈیٹٹ کرتے ہیں یا سمندر یا دریاء کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے جو ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے ویڈ دی ہیلپ آف الٹرا ساؤنڈ ویفز اسے ہم نام دیتے ہیں سونار ساؤنڈ نیوگیشن اینڈ رینجنگ 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 میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا اب دیکھو میرا پیٹے اس ٹکنیک استعمال کیسے کرتے ہیں آپ یہاں پہ اپنے بوٹ میں مجود ہیں آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ آپ ان الٹرا ساؤنڈ ویوز کو ٹرانس میٹر ٹرانس میٹر ہوتا ہے میرا بیٹا ویوز کو پھینکنے والا جیسے کہ آپ نے آرٹیفیشن سیلٹر لائٹ نائن کلاس میں پڑھا تھا اور ریسیور کا مطلب ہوتا ہے ریسیو کرنے والا خیر آپ ٹرانس میٹر سے الٹرا ساؤنڈ ویوز کو ٹرانس میٹ کرتے ہو ٹورز سی بیٹ سمندر کی گہرائی سمندر کی سطح کی طرف تو میرا بیٹا الٹرا ساؤنڈ ویوز یہاں سے ٹرانس یہاں پہ جاتی ہیں اور ٹکرار کے واپس آتی ہیں ریسیور انہیں ریسیو کرتے ہیں تو آنے اور جانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے مشین کے اندر ٹائم ڈیٹیکٹ کر لی دی کتنی دیر میں یہاں پہ گئیں اب میرے بیٹے سپیڈ آف دی ساؤنڈ ویٹ اپروکشیمیٹ 3 43 اپروکشیمیٹ میٹر پر شیکنڈ ہوتی سپیڈ آف دا ساؤنڈ ان وارٹر تو وی بھی ہے ٹی بھی ہے تو اس سے ہم کیا کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس اس اکول ٹو وی آور ٹی سپیڈ کو ٹائم پہ ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے پاس کیا جاتی ہے دیسٹنس آ جاتا ہے کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ ویوز نے کتنا ڈیسٹنس ٹریول کیا اب یہاں سے یہاں تک ڈیسٹنس آ رہا ہے اس کو اگین ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے پاس اس کی ڈیپ تھا آ جائے گی اس پوائنٹ کو دوبارہ سے سن لیں الٹرا آپ دریا میں دریا میں ٹریولنگ کر دے ہوئے آپ میرا بیٹا بوٹ میں بیٹھے ہوئے بوٹ سے اب الٹرا ساؤنڈ ویوز نیچے پھینکتے ہو الٹرا ساؤن ویوز جاتی ہیں جا کے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں آپ کے پاس مشین کے اندر ٹرانس میٹر اور ریسیور موجود ہیں ریسیور نے ڈیٹیٹ کر لیا کہ کتنی دیر میں الٹرا ساؤن ویوز نیچے والی سرفیس کے ساتھ جا کے ٹکرا کے واپس آئیں وہ ٹائم آپ کے پاس آ گیا سپیڈ آف دی ساؤن ان وارٹر ہمیں پتا ہوتی ہے ٹائم اور جب آپ کے پاس بی پتا ہو تو ایس کو بڑے ایزیلی کیا جا سکتا ہے اب یہ جو ٹائم آیا وہ ایکو کا ہے کہ آواز گئی اور ٹکرا کے واپس آگی ریفلیکشن آف دی ساؤن کو ہم ایکو کہتے ہیں دبل ڈیسنس ہوتا ہے تو اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دے تو آپ کے پاس آ جائے گی اسی طرح میرا بیٹا اگر میں بات کروں اسی سونار کو یوز کیا جاتا ہے میرا بیٹا ہیوی مشینری جیسے کہ اگر میں جہاز کی مشین کی بات کروں تو ڈیورنگ دا فلائٹ یا لینڈنگ کے وقت اس کے اوپر کریکش اپیر ہو جاتے ہیں باڈی کے اوپر جہاز کی لینڈنگ کے وقت یا فلائٹ کے وقت اس کی باڈی کے اوپر ہلکے چھوٹے چھوٹے سے کریکش اپیر ہو جاتے ہیں جو انسانی آنگ سے ڈیٹیکٹ نہیں کیے جا سکتے ان کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کی باڈی کے اوپر فال کروا دیتے ہیں الٹرا سانڈ ویوز کا الٹرا سانڈ ویوز ریفلیکٹ ہو کے ایک ایمیج بناتی ہیں آپ صحیح باڈی کے ایمیج پہلے آپ کے پاس ہے ان دونوں ایمیج کا جو کہ آپ کے پاس ایمیج بلکل پرفیکٹ مشین کا ایمیج بڑھا ہوا ہے اس ایمیج کا اور یہاں پہ میرا بیٹا ڈیفیکٹڈ ایمیج دونوں کا کمپیریزن کرتے ہو اور آپ اس طرح سے اس ٹکنیک سے اس طریقہ کار سے اندازہ لگا لیتے ہو کہ میرا بیٹا ڈیفیکٹ کہاں پہ موجود ہے یہ پیج نمبر تھرڈی ڈو پہ لکھا ہو ہے اب آگے لاسٹ پوائنٹ جمز جراسیم اور بیکٹیریا جو لیکویڈز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو مارنے کر لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے الٹرا سانڈ ویوز کا تو میں سارے ٹاپک کو ایک دفعہ دوبارہ سے پھر سمرائز کرتا ہوں میں سارے ٹاپک کو ایک دفعہ دوبارہ سے پھر سمرائز کرتا ہوں الٹرا سانڈ ویوز وہ ویوز ہیں جن کی فریکوینسی بیس ہزار ہرٹ سے زیادہ ہو پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات پڑھی کہ کیونکہ ان کی فریکوینسی میری جان سب سے زیادہ ہے تو ویولیند بہت شورڈ ہے جس کی وجہ سے انسان کی باڈی میں ایزیلی انٹر ہو جاتی ہیں انسان کی باڈی میں ایزیلی انٹر ہونے کی وجہ سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ہیومن باڈی کے اندر موجود بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈائیگنوز کا مطلب پتہ چلانا کہ کون سی بیماری ہے کیڈنی میں سٹون وغیرہ ہے یا نہیں ہے اس کے لبا میرا بیٹا بلڈ کلوڈ کے اندر جو بلڈ کلوڈ کون کا لو تھوڑا بن جاتا اور ٹریز کے اندر اس لو تھوڑے کو ریموف کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں میرا بیٹا الٹرا سون ویوز کا سمندر کی گہرائی کے لیے سونا ٹکنیک استعمال کرتے ہیں سون نیویگیشن اینڈ ریجنگ اس کا کام ایک تو ڈیپتھ کلکولیٹ کرنا ہے دوسرا آپ کے پاس کریکس کو ڈیٹیٹ کرنا اس کے بعد میرا بیٹا جمز اور جو بیکٹیریہ ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں میرے بچے ہاں جناب الٹرا سون ویوز کا اب میرا بیٹا میں آپ لوگوں کی جو چیٹ ہے نہیں میرا بیٹا الٹرا سون ویوز دینجرس ہوتی تو انسان کے باڈی کے اوپر کیوں فال اپ کروائی جاتی ہیں چیٹ کو اینیبل کیجئے گا یہ ٹینتھ کلاس اینیبل کر دیں ڈیسیبل تو پہلے گیا بہت زیادہ یوز افیکٹیولی آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے میرا بیٹا بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ سارے پوائنٹس کلیر ہو چکے ہیں میرے بچے آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی اسائنمنٹ کیا ایک ٹاسک ہے ٹاسک میرا بیٹا میں تو یہی چاہوں گا کہ ہم ابھی کے ابھی ہی اس کو سالف کر لیں اگر آپ پیسٹ نمبر تھرڈی تری پہ پیسٹ نمبر تھرڈی تری پہ جو ایم سی کیوز ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوسن ہے میری جان اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں بھئی عزیفہ صاحب آہمیں گر لیے سر وٹی سونار میرا بیٹا میرے خیال میں سونار سراؤنڈ نیوگیشن رینجنگ کو کہتے ہیں جو ابھی ہم نے میرا بیٹا پڑھا جس کو استعمال کیا جس ٹرکنیک کو اس طریقہ کار کو جو ساؤنڈ ویوز پھینکی جاتی ہیں سمندر کے گہرائی معلوم کرنے کے لیے یا پھر جو نیچے اوبجیکٹ سنڈ کو ڈیٹیٹ کرنے کے لیے میرا بیٹا ہم میں ویولیند فائنڈ اوٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے we know very well کہ اس کی ویولیند بہت شاٹ ہے we just use نارڈ ٹو نیوگیٹ اس کی تشخیص کرنے کے لیے ایون کے سبمہرین وغیرہ کو ڈیٹیٹ کرنے کے لیے ملٹرہ سنڈ ویوز کو سمندر میں پھینکیں گے so why we need to calculate the ویولیند جی میرا بیٹا کوئی question بوچھنا ہے تو بوچھیں اور دوسری یہ چیز میرا بیٹا کہ آپ لوگوں سے وہ جو سروے وغیرہ لیا جاتا اس میں your people are defining our attitude our behavior اور جس میں مجھے last time آپ کی کلاس میں maximum جو 9 لوگ کلاس میں کسی بچے نے بھی نہیں کہا آپ میں سے کچھ نے کہا کہ جو responsive ہونا یا شاید یہ behavior کو کیسے آپ لوگ define کرتے ہو تو جس ڈو tell me کہ ہمیں کہاں پہ improvement actually آپ لوگ مجھے بتائیں گے کیونکہ آپ لوگ تو شاید زیادہ sensible ہو چکے کہ 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 improvement کی ضرورت ہے میرا بیٹا تو اس ذرا بات کیجئے گا اس اس کا خیال رکھ رکھ اگر آپ لوگ study میں تھوڑے سی up and down ہوں گے تو میں آپ کا اتنا زیادہ برا حال کروں گا کہ شاید آپ کو بتا بھی نہیں ہوگا اس معاملے میں کوئی چھوٹ کوئی relaxation نہیں دینے والا اس point کو میرا بیٹا یاد رکھے گا اگر میں آپ کی questions کا جواب نہیں دیتا تو الگ بات ہوتی ہے ہم نے یہ صرف یہ چیز یاد رکھنا فیزکس پڑھتے ہوئے کمیسٹری پڑھتے ہوئے بیالوجی پڑھتے ہوئے کس mechanism کے قارنگ یہ کام ہو رہے ہیں میرا بیٹا مجھ آپ لوگوں سے سپیشلی نہیں پوچھنے کی ضرور ہاں یہ چیز جو آپ لوگوں نے مجھ بولی کہ behavior تو جردک ذرا کانلی اس کو justify ضرور کر نا اچھا میرا بیٹا what which an example of longitudinal waves space number 33 first one is sound wave light wave radio wave water waves so longitudinal waves ki example سب سے بیس اگری شپٹر میں دیکھی جائے تو sound wave how does sound travel from its source to air by change in air pressure by change in wire strength by electromagnetic waste by change in air pressure a پہلے کا جی بیٹا so ہمارے پاس یہاں بے by change in air pressure a sound wave b a which form of energy sound mechanical b جی zoha بیٹا welcome اگر آپ new ہیں تو so یہاں پہ ایک چیز میں رہا ہمیشہ کہتا کہ during the lecture if you have any confusion کوئی بھی question کہیں پہ بھی put up کرنا ہے just put up your question اس کا responsible بیو مہم astronaut in space and need to communicate with each other by radio links because sound waves cannot travel in space sound waves cannot travel in space sound waves cannot travel in space c is the best option the loudness of the sound is most closely related to its amplitude d amplitude 3 ka mechanical b 4th ka c اور 5th one ka amplitude d یہاں پہ دیکھیں میرا بیٹا for a normal person normal person کی بات کی جا رہیے audible frequency range for sound will lies between 20 hertz and 20 kilo hertz kilo ka mطلب 1000 20 000 so b is the best option for 6 mcqs b is the best option and when the frequency of sound will decrease when which of the falling will decrease so we have frequency and wavelength relationship which one of the falling will decrease wavelength one only so a is the best option when answer you and have c 5th mcqs jenab d 6 mcqs میرا بیٹا ہم میرے خیال میں آپ لوگوں کا اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو مجھ کو سٹارٹ کروا دیکھ سن دو جی کشو تھائیریٹ گلینڈ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کیڈنی وغیرہ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جی بیٹا ہی جارا اس کو دیکھ دو ٹیسٹ دیکھیں سٹارٹ ہو ہے اچھکا تو ایڈ سٹارٹ کر دیں بیٹا دو فارمولر کے آپ کے پاس بیٹا ٹائنٹی لیچر کو فوقس کر کے سنا کریں اور روزانہ لیچر سنا کریں دیکھیں